اسلام علیکم ناظرین نکھتے ہیں ہی ویڈیو میں خوش حامدیر آج کی ویڈیو میں جٹ پر تیار ہونے مری بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی بہت کم مسائلوں کے ساتھ بنتی ہے اور پندہ سے بیس منٹ میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے جس کا نام ہے تندوری بریٹ رول کیسے بنائے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہاف کیجی کے قریب میں نے لیا ہے چکن اور اس کو اس طریقے سے آپ نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینے چھوٹے پیسز میں کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مزید مسائلے شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم اس کے اندر شامل کریں گے لیمان جوس دو بڑے کھانے کے چمچ دو ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کریں گے لیمان جوس نیمہ جوس شامل کرنے کے بعد مزید ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ لسن اور ادھرکا پیسٹ اس کے بعد تندوری مسالہ میں نے نیشنل چکن تندوری مسالے کا استعمال کیا آپ کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک کی مقدار تھوڑی کام لکھیں گے کیونکہ تندوری مسالے کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس کے بعد شامل کریں گے لال مرچ پاورڈر اور اس کے بعد لال موٹی کٹی ہوئی صورح مرچ کا استعمال کریں گے تمام مسائلوں کو چکن کے اندر شامل کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے دہیں دہیں تقریباً ہاف کپ کے قریب میں اس کے اندر دہیں شامل کروں گی ہاف کپ کے قریب دہیں شامل کرنے کے بعد اس کو آپ نے کم سے کم 30 منٹ آپ نے اس کو میرینیشن کے لیے ضرور دینے تاکہ تمام مسائلیں چکن کے اندر شامل ہو جائیں 30 منٹ سے زیادہ بھی آپ اس کو میرینیشن کے لیے ٹائم دے سکتے ہیں 30 منٹ جب آپ کے گزر جائیں تو اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک فرائی پین اور اس کے اندر آپ اس کو ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو اتنی دیتا کک کریں گی کہ چکن جو ہے بہت اچھے طریقے سے نرم ہو جائے بہت اچھے طریقے سے کک ہو جائے اور جو دہی ہیں اور لحم و جوس وغیرہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا وہ تمام ٹرائے ہو جائیں بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر اس کو نہ بنائیں میٹی فلیم کے اوپر اس کو رکھیں میٹی فلیم کے اوپر جب اس کو بنائیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا اور جب آپ کو لگے کہ دہی کا پانی مکمل ہو جائے اور چکن بہت اچھے طریقے سے کک ہو چکے تو چمچ کی مدد سے اس طرح طریقے سے آپ اس کی جو بوٹیاں تھیں اس کو مزید آپ چھوٹا کر لیں اس کے بعد لیں گے بریٹ کے ایک پیس اور اس کے چاروں سائٹ کے اوپر جو براؤن حصہ ہوتا ہے اس کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے پریس کر لینا ہے اور اس کو نرم کر لینا ہے بریٹ کے پیسز کو اس طریقے سے آپ نے نرم کر لینا ہے جب بریٹ کے پیسز کو آپ نے اس طریقے سے نرم کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کے اندر چکن کے پیسیس نہیں ڈالنے بہت تھوڑی مگدار میں بہت کم مگدار میں اس کے اندر چکن کو شامل کریں کیونکہ بریڈ جو ہوتی ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے اس لئے بہت کم مگدار میں چکن کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو رول کر لینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنے فرائی کرنے کیا طریقہ اس کا یہ ہوتے اب آپ نے ایک برےڈ رول لینا ہے اس کی کوٹنگ کرنیا توھوں اور پڑھوں کو ٹھے سکنت کوٹنگ کی جاتی ہے ٹھے سکیم کوٹنگ کے ساتھ یہ اس ٹائم مرے پاس برinação نہیں تھے اس لئے میں نے برprob سکتتہ سکتے 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 سان وہاں رہیachen بنتے ہیں بہت اچھا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر بریڈ کرمز لگائیں گے تو اسے آپ کو زیادہ اچھا ٹیسٹ ملے گا میرے پاس اس وقت بریڈ کرمز تھے نہیں اس لیے میں نے اس کے ساتھ کوٹنگ نہیں کی میں نے صرف انڈے کے ساتھ کوٹنگ کی ہے لیکن آپ جب اس کو بنائے تو بریڈ کرمز کی کوٹنگ ضرور کریں جب آپ کو لگے کہ مناسب سا گولڈن کلر اس کے اوپر آنے لگے تو آپ اس کو اتار لیں بہت زیادہ دیر اس کو اپنے فرائی نہیں کرنا افتار کے لیے کہ بہت ہی آسان اور سادہ سی دیسے پہ یہ بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بہت علاج واب بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا پھوش رہے ہیں ہستم مسکراتے نہیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چونکہ سبسکرائب کرنا مہت بھولیں اللہ حافظ